چلیں نیا کلام ہے اور آپ کی حسین سماتوں کے حوالے کہ سونے اکل نظارے پیرے سوہیل ساؤنڈ سسٹم بڑی عقیدت کے ساتھ اوپریٹ کر رہا ہے اور جناب محتل مقام عزت ماب بھائی تاہر تاہر سٹوڈیو والے آج کیسے محفل پاک کو اپنی کیمرے کی آنکھ میں کیپچر کر رہے ہیں اس کو محفوظ کہا رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ان کی بڑی مہربانی ہے ساؤنڈ والے بھائی کی یہ میری پھدی ہوئی آواز کو اچھا بنا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ صبح اللہ کہہ رہے ہیں جملے سنئے گا کہ سونے اکل نظارے تیرے سونے اکل نظارے تیرے کلیاں محل منارے تیرے ارشی فرشی دوہ جہانی سورج چند ستارے تیرے دوہ پاسے رونک تیری جتے تیرے ہارے تیرے ایتھے اوٹھے دوہ جہانی جیدے تیرے مارے تیرے مالک تے مختار خدایا کوجے کملے پیارے تیرے حمدہ ناتا واز کسیدے حرف قرآن سپارے تیرے اگلا نصرہ بہت بڑا ہے دل پہ رکھنا ہاتھ اگر ہاتھ تھوٹ جائے اور کہے کہ آج مجبور ہوں صبح اللہ کہہ دے تو پھر صبح اللہ کہنی ہے پہلے جملہ سنئے گا داہر بھائی ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ آپ نے قائمرے کی آنکھ میں محفوظ کرنے ہے کہ سوڑیاں کل نظارے تیرے کلیاں محل منارے تیرے ارشی فرشی دوہ جہانی سورج جن سٹارے تیرے ایتھے اوٹھے دوہ جہانی جیدے تیرے مارے تیرے حمدہ ناتا واز کسیدے حرف قرآن سپارے تیرے اور پاک حسیندے ہوتا ہوتے نیزے تیوی نارے تیرے آہا پاک حسیندے ہوتا ہوتے نیزے تیوی نارے تیرے بڑی محبت کے ساتھ آئیے اپنی حاضری کا آغاز ان اردو اشار سے کرنا چاہتا ہوں کہ جان جس میں بھی ہو اسے رزق خدا دیتا ہے جان جس میں بھی ہو اسے رزق خدا دیتا ہے جان جس میں بھی ہو اسے رزق خدا دیتا ہے جس بندے میں جان ہے وہ اگلے مصرے پر پورا ہاتھ بھی اٹھائے گا اور سبانلہ بھی فرمائے گا بہت بڑا مصرہ محفل کے آغاز میں آپ کی جولی میں ڈال رہا ہوں اس کی قدر کرنی ہے جس کو سمجھ آجائے وہ بندہ ضرور بولے جس کو سمجھ نہ آئے بلکل نہ بولے کوئی گلا نہیں کوئی شکوہ نہیں لیکن جس بندے کو میرا جملہ سمجھ آجائے اور اس دلم کو اچھی طرح باج آئے وہ سبانلہ کہہ سکتا ہے ٹھیک ہے تو جدا ایک رو سوچ کے آیا ہے کہ وہ چشتی وڑی نہیں بولنا وہ بلکل نہ بولے پر جدا حسنین کریمین دے نانا دے ذکر ویچے بولن آیا ہے چیکر بن کے نہیں چاکر بن کے آیا ہے محفل ویچے دو تراندے بندی ہوندے نے ایک چیکر تے ایک چاکر ایک چیکر تے ایک نوکر چیکر دا کام میں چیک کرنا کنیا بتیاں لگیاں نے ساؤڈ آگیا ہے ناد خان آگے نے نقیب آگیا ہے خطیب آگے سارے آگے احباب بیٹھے نے بڑی محبت جنال ایک چیکر دا کام میں تے نوکر دا کام میں کہ پاوے جتیاں ویچے جگہ لگ ہوئی اوٹھے بے کے سرکار دا ذکرے خیر سنے ہاں جی میں نوکر دا مخاطبہ کے جملیاں دی قدر کرنی ہے دل میں جگہ دینی ہے جان جس میں بھی ہو اسے رزق خدا دیتا ہے جان جس میں بھی ہو اسے رزق خدا دیتا ہے اگلے مصرے تک میں نے سفر کرنا ہے آپ نے میرا ساتھ دینا ہے توجہ میری طرف ہونے چاہیئے کہ جان جس میں بھی ہو اسے رزق خدا دیتا ہے جان جس میں بھی ہو اسے رزق خدا دیتا ہے جان جس میں بھی ہو اسے رزق خدا دیتا ہے فرد اول سے لے کر فرد آخر تک جس کو جملہ سمجھ میں آئے ہاتھ کی زیادت کروائے اور سبحان اللہ فرمائے محفل کے آغاز میں اس طرح کی سبحان اللہ کی آواز آنے چاہیے پتہ لگے کہ محفل فرش بھی ہو رہی ہے اور حاضری عشق بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس طرح اس طرح سننا ہے کہ جان جس میں بھی ہو اسے رزق خدا دیتا ہے جان جس میں بھی ہو اسے رزق خدا دیتا ہے جان جس میں بھی ہو اسے رزق خدا دیتا ہے وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو غزا دیتا ہے وہ تو پتھر میں بھی وہ تو پتھر میں بھی کیڑے کو غزا دیتا ہے اور دن کو سورج سے زمانے کو زیا دیتا ہے اور رات کو آسمان چاند ستاروں سے سجا دیتا ہے رات کو آسمان رات کو آسمان چاند ستاروں سے سجا دیتا ہے اور بڑا حسین جملہ ہے آپ کی سواتوں کے حوالے کہ آگ میں ڈال دیئے جب جاتے ہیں آشک اس کے کبلا کاری محمد نواز بدمی صاحب دعا کریں گے اور آپ صاحب بڑی محبت کے ساتھ قدر کریں گے کہ آگ میں ڈال دیئے جاتے ہیں جب آشک اس کے وہ تو آگ کو بھی گلزار بنا دیتا ہے